بہت ساری دوائیاں جو بلڈ پریشر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں خاص طور پر ایلفا بلوکرز ان کے ساتھ بھی کمزوری اور تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گردے کے مریض میں کمزوری کیوں ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں ٹانگوں پہ وزن نہیں ڈلتا اس کی وجہ کیا ہے آج کی ویڈیو کا فوکس یہی موضوع رہے گا اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اس کا علاج کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے یہ بہت ساری ویڈیو کو میں اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کوشش کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیز رہ جائے تو وہ اگر آپ کومنٹ سیکشن میں ذکر کریں گے تو نہ اس پہ لائدہ ویڈیو بھی بتا سکتا ہوں گردے کے مریض کے اندر جن جن چیزوں کی کمی ہو رہی ہوتی ہے وہی چیزیں ہیں جو کمزوری کی طرف لے کے جاتی ہیں تو سب سے پہلے وہ علامتیں فیل کیا ہوں گی فیلنگ یوں آتی ہے کہ پٹھوں میں جیسے جان نہیں رہتی ٹانگوں میں جان نہیں رہتی چلنے سے بندہ طاقت کم ہو جاتی ہے اس کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم جسمانی صحت کے علاوہ ذہنی صحت کے اوپر ایک ویڈیو کریں گے یہ ویڈیو کتاب شخصیت اور کسی بھی ایسے موضوع پہ ہوگی جو ہمارے ذہن کی غذا بن سکے پٹھوں کے اندر کام کرنے سے استعمال کرنے سے تھکاوٹ جلدی آ جاتی ہے دردیں بھی شروع ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کو پٹھوں میں بھی دردیں شروع ہوتی ہیں جنرلائز کمزوری یا کانونک فٹیگ سنڈروم بھی ہو جاتا ہے اور زیادہ تر لوگوں کو صرف ٹانگوں پہ ہوتا ہے کہ ٹانگیں چلتی ہی نہیں جیسے بلکل جام ہو گئی ہیں اور پھر کچھ کرنا پڑتا یہ لامتیں اور بھی کئی بیماریوں میں آ سکتی ہیں لیکن میں صرف گردے کے مریضوں پہ فوکس کر رہا ہوں ایک اس کی بڑی وجہ خون کی کمی یا ہیموگلوبن کی کمی ہے اسے ایچ بی بھی کہتے ہیں ہمارے مریضوں میں عمومی طور پہ کیونکہ خون گردے کے اندر سے پیدا ہونے والی ایک رتوبت سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے جسے ہم اریتھروپائٹن کہتے ہیں جب گردہ کمزور ہوتا ہے تو وہ ہارمون بھی کام ہو جاتا اس کے نتیجے میں پھر ہیموگلوبن کام ہو جاتی ہے اور جتنی کام ہوتی ہے اس طرح ہی ہے کہ گاڑی میں آپ کا پیٹرول بالکل ریزرو کو لگا ہو تو گاڑی پھر مسنگ شروع کر دیتی ہے اسی طرح جسم کے ساتھ ہوتا ہے پورے جسم میں اکسیجن سپلائے کرنے جاتی ہے اینروبی گلائکولوسیس وغیرہ کا پرابلم زیادہ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ لیکٹک ایسیڈ اکیملیشن بھی ہو سکتی ہے اگر یہ بہت ایڈوانس سٹیج تک لے دیا جائے اس کے ساتھ جسم میں تضابیت بڑھ جاتی ایک الیکٹرولائٹ ہوتا ہے جسے ہم بائیکاربونیٹ کہتے ہیں یہ بائیکاربونیٹ نیچے کو چلے جاتا ہے یعنی کہ اس کی نارمل ویلیو باعث سے اوپر ہوتی ہے تو یہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے اٹھارہ سولہ یا اس سے بھی کم جتنا یہ کم ہوگا اس کے ساتھ بھی جسم میں تضابیت ہوتی ہے اور اس سے بھی تھکاوٹ کی فیلنگ ہوتی ہے پھر پوٹاشیم کی باری ہے پوٹاشیم جسم کے اندر گردے کے مریضوں میں مومی طور پر اوپر جاتا ہے جب یہ اوپر جاتا ہے تو پٹھوں کو چلنے نہیں دیتا ان کے اندر کمزوری اور تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے لیکن اگر یہی پوٹاشیم بہت گر جائے جو کہ کئی گردے کے مریضوں میں اور کچھ امراض میں ہوتا ہے تو اس میں بھی کمی ہو جاتی اور اس میں زیادہ شدید تھکاوٹ ہوتی ہے کڑل پڑتے ہیں کریمز پڑنا شروع ہو جاتے ہیں پٹھے یہاں سے ٹانگوں کے نیچے سے کٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسے کڑل کہتے ہیں انگریزی میں اسے کریمز کہتے ہیں اور یہ ایک جنرلائز فٹیگویلٹی یا جنرلائز تھکاوٹ کا باعث بن جاتی پھر اس کے بعد جسم کے اندر جو ڈائیلیسز کے خاص طور پر پیشنٹ ہیں ان کے اندر کارنیٹین ڈیفیشنسی بھی ہوتی انہیں بھی کریمز پڑتے ہیں انہیں بھی تھکاوٹ ہوتی اور اس میں اس کو سپلیمنٹ کیا ہو جاتا ہے وہ ڈائیلیسز کے بعد ایک انجیکشن کے ذریعے جس ان کی تھکاوٹ بہتر ہو جاتی ہے اور ڈائیلیسز میں جو پروٹین جسم سے زائے ہو جاتی وہ پوری کر دی جاتی ایک جنرلائز ملیز کی کفیت بھی ہوتی ہے جسے ہم عام زبان میں آپ یہ سمجھے کہتے ہیں کہ تھکاوٹ کی فیلنگ ہوتی ہے جو بخار کے بعد ہو بخار تو نہیں ہوتا لیکن بے حکل احساس ویسا ہی ہو رہا تھا جیسے جسم میں بخار ہے اب اس میں یہ سارے فیچرز جو میں نے آپ کو ذکر کیا یہ شامل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یوریمک ٹاکسنز یوریا کا زیادہ ہونا یوریک ایسٹ کا زیادہ ہونا کریٹنین کی ڈسٹرمنٹس تضابیت کا ہونا ہیموگلوبین کا کم ہونا یہ سارے فیچرز مل کے یہ کر رہے ہوتے ہیں اور عمومی طور پہ گردے کے مرض جن سے ہے وہ ساتھ اپنے شوگر اور بلڈ پریشر جیسے مراز بھی رکھتا ہے تو ان کے سائیڈ افیکٹس بھی ساتھ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مل کے کمزوری بڑی شدید نویت کی شکل اختیار کر لیتی اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات دپریشن یا پریشانی کا انصر ذہن پہ حاوی ہو جاتا اور اگر آپ کے گردے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن دپریشن کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کے جسم میں بڑی کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی نیند کی کمی گردے کے امراض میں اکثر ساتھ اسوسییٹیڈ ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اکثر کہ سانس میں دشواری ہو رہی ہوتی بعض لوگوں کو بغیر سانس کے دشواری کے بھی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ وجہ ڈپریشن ہے بعض لوگوں کو سانس کی خرابی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لیٹتے ہیں تو لنگز میں جہاں پہ ہوا ہونی چاہیے وہاں پانی آتا ہے اور آپ کو اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے یا آپ تک یہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کی جب نیند پوری نہیں ہوتی تو تھکاوٹ دن میں رہتی ہے کمزوری فیل ہوتی ہے جب اکسیجن جسم کو پوری نہیں ملتی تو پوری جسم کے اندر آپ کا اکسیجن کے بغیر جو میٹابولیزم ہوتا ہے اس کے پروڈکٹس اکٹھے ہوتے ہیں اور اس سے ہلکی ہلکی جسم میں درد بھی ہوتی ہے بعض لوگ پورا جسم کہتے ہیں پھوڑا سا بنا ہوتا وہ اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ پورے پٹھوں کے اندر کچھ ایسی چیز اکٹھی ہونے کی کوشش کرتی ہے جو جسم میں درد کرتی ہے اور وہ لیکٹرک ایسڈ بھی ہو سکتا یوریک ایسڈ کا بڑھنا اور یوریک ایسڈ کا مختلف جگہ جوڑوں پر بیٹھنا عمومی طور پر یہ درد ہی پیدا کرتا لیکن یہ کرونکلی جب عرصہ دراز تک درد رہتی ہے تو اس کے ساتھ تھکاوٹ سے بھی اسوسییٹیڈ ہو جاتا تو آخر میں لسٹ کو اگر میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ ہیمو گلوبین کا کام ہونا جسم میں تضابیت کا کام ہونا یعنی بائیکابونیٹ کا کام ہونا پوٹاشیم کا زیادہ ہونا پوٹاشیم کا کم ہونا ہارمون کی کمی دپریشن یہ ساری چیزیں جو ان سے مل کے کمزوری پیدا کرتی ہیں اور ایک بہت مشہور چیز جس کو الادہ ویڈیو میں میں پہلے کئی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں وہ کیلشیم اور ویٹمن ڈی کی کمی ہے اگر ویٹمن ڈی جسم کے اندر کم ہو جائے جیسے کہ گردے کے امراض میں خاص طور پر وہ کم ہوتا ہے کیونکہ آدھا ویٹمن ڈی کا رتوبت گردے سے نکلنے والے ایک انزائم سے تیار ہوتی ہے جب وہ گردہ کمزور ہوتا ہے تو وہ ویٹمن ڈی آدھا پچردہ بنتا اب اس کے ساتھ پھر وہ اپنا مکمل کام نہیں کر پاتا نتیجہ کیلشیم بھی کام ہو جاتا ہے اور کیلشیم کی کمی سے بھی فٹیگ ہوتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے بہت ساری دوائیاں جو بلڈ پریشر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں خاص طور پر ایلفا بلوکرز ان کے ساتھ بھی کمزوری اور تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے جس پرائزو سین برینڈ نیم اگر میں کہوں کارڈیورا ہائی ٹرین نام کی جو دوائیاں بلڈ پریشر کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان سے بھی تھکاوٹ رہتی ہیں بلکہ ان سے کھڑے ہونے سے بعض کا چکر بھی آتے ہیں تو بہت سارے فیچرز ہیں بہت ساری وجوہات ہیں اس کمزوری کی اور اس کی وجوہات کی اس ویڈیو کا مقصد صرف ان چاند وجوہات کی طرف آپ کی توجہ دلانا تھا اور اگر ان میں سے کوئی ایسی وجہ ہو جس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ کا فیزیشن اس طرف توجہ کر کے اس کو ٹھیک کر لیں گے اگلی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ یہ انڈویجیوی جب یہ پرابلم آئیں تو ان کا موٹے موٹی بات کی جائے کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے تاکہ تھکاوٹ ٹھیک ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کریں شکریہ